مغل فوج بڑے بڑے جرنیل یہاں پر قتل کیے گئے تھے جس میں راجہ بیربل سر فرس تھے اس پروگرام کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں ہم پس منظر پر بھی بات کریں گے دوسرا حصہ بھی بہت جلد آیا گیا اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں بل کا نشان بھی دبا دیجئے اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور شیئر بھی کیجئے جنگ کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو توڑا سا پس منظر بھی بیان کرتے ہیں اشتون قبائل میں سے یوسف زی قبیلہ اپنی تعداد کی وجہ سے بہت طاقتور اور سرکشتا اور اکثر لڑائیوں میں دوسرے قبیلوں کو شکست دیتا رہتا تھا اس وجہ سے کچھ قبیلوں کے سربراہوں کا وقت مغل بادشاہ اکبر کی حدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ یوسف زی قبیلہ شاہی سڑک پر حملے کرتے ہیں اور کافلوں کو لوٹتے رہتے ہیں شاہی سڑک یا بادشاہی سڑک شیر شاہ سوری نے تعمیر کی تھی اور اس کو آج کل جی ٹی روٹ کہا جاتا ہے لیکن اصل میں یہ حملے لوٹ مار کے لیے نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ایک چاپامار جنگ تھی جو پشتون مغلوں کے خلاف لڑ رہے تھے اصل میں پشتون اور خاص طور پر یوسف زی قبیلہ کسی باہر سے آنے والے حملہور کی حکمرانی تسلیم نہیں کرتے تھے اور دوسری قوموں کے خلاف ان کی پالیسی ہمیشہ اگریسیب رہی دلچسپ بات یہ ہے کہ اکبر کی خدمت میں شکایت کرنے والے خود بھی چاپامار جنگ کا حصہ رہے تھے لیکن اس شکایت سے وہ دو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے ایک مقصد یہ تھا کہ اکبر کو یوسف زی قبیلے کے خلاف اوبارہ جائے تاکہ اس کی طاقت کو کم کیا جا سکے اور دوسرا یہ کہ اکبر کو یوسف زی قبیلے کے ساتھ جنگ میں مسروب کر کے ان کے خلاف اپنے آپ کو جنگ کے لیے تیار کر سکیں مغل بادشاہ جلال الدین محمد اکبر نے شاہی سڑک کی ذمہ داری ملک اکوڑ کے سپرد کی جن کا تعلق خٹک قبیلے سے تھا ملک اکوڑ خٹک قبیلے کے بٹیخیل شاخ کا ملک تھا گوھارٹ میں آباد تھا لیکن کسی وجہ سے ناراض ہو کر یہاں آیا اور کافی مشہور ہوا اکبر کو ملک اکوڑ کا نام اسی علاقے کے ذمینداروں نے دیا تھا اکبر نے خیر آباد سے نوشہرہ تک کا علاقہ جلوزائی اور سپینخاہ نامی دو گاؤں ملک اکوڑ کو بتورجہ گر دئیے ملک اکوڑ نے مصری بانڈا کے سامنے ایک گاؤں آباد کیا جو سرائے اکوڑ کے نام سے مشہور ہیں یہ گاؤں اس زمانے میں ملک پور بھی کہلاتا تھا یوسفزے اور خٹکوں کے درمیان مخالفت کی ابتداء اسی دور سے ہوئی تھی اکبر نے جب شاہی سڑک کی حفاظت کا بندوبس کر لیا تو یوسفزے قبیلے کے خلاف مہم کا آغاز کیا اس مہم کے لیے اس نے اپنے مشہور جرنیل جنرل زین خان کا انتخاب کیا مختلف جنرلوں میں کامیابی کے بعد جنرل زین خان باجوڑ پہنچا لیکن جب وہ سوات میں داہل ہوا تو اسے بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس کی وجہ سے اس نے اکبر بادشاہ سے مزید فوجی امداد طلب کی چنانچہ جنرل زین خان کی مدد کے لیے دو پوجیں بیجی گئیں ایک فوج کی قیادت راجہ بیربل اور دوسری کی قیادت حکیم اب الفتح کر رہے تھے لیکن ان دونوں جرنیلوں نے کبھی میدان جنگ نہیں دیکھا تھا اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اکبر نے یوسف زئی پشتونوں کی فوجی طاقت کو بہت کم اہمیت دی تھی بربل کی فوج تو یوسف زئی کے پہاڑوں میں داہل ہونے کے قابل بھی نہ دی اس لیے اکبر کے حکم سے دونوں پوجیں اکٹی ہو گئیں اس مشترک فوج کی آمد کی خبر سے زین خان چکدرہ میں کیم قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا اس نے درر ملکن کو قابو کر لیا جس کی وجہ سے دونوں پوجیں کامیابی سے سوات میں داخل ہوئیں اور چکدرہ میں اکٹی ہوئیں شروع میں تو سوات کے انچے انچے پہاڑوں نے بیربل کو خوبزدہ کیا تھا لیکن چکدرہ پہنچ کر پھر شیر ہو گیا بیربل اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا تھا اس لیے مشورے کے لیے جنرل زین خان کو اپنے حیمے میں بلائے حالات کی نزاکت کے پیش نظر زین خان یہ بھی برداشت کر گیا اور مستقبل کے لیے لاحے عمل پر مشورہ شروع ہوا جنرل زین خان کی رائے تھی کہ ان کی فوج حفاظت کے پیش نظر چھکدرہ میں رہیں جبکہ نئی فوج اور نئے جنرل درے کڑا کڑ کے راستے بنیر چلے جائیں اور وہاں پڑاو ڈالیں یہ حفاظتی فوج بعد میں ان سے جا ملیں اگر نئی فوج پیش قدمی پر راضی نہ ہو تو وہ چکدرہ میں رہیں اور زین خان کی فوج بنیر جا کر کیمپ لگائے جنگ لحاظت سے جنرل زین خان کی تجویز ماخول تھی لیکن بیربل اور حکیم اب الفتہ دونوں نے تجویز رت کر دی اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں کچھ واقعات اور پہاڑوں سے خوبزد آتے اور جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتے تھے اور کسی میدانی علاقے میں پہنچ کر یو سبزے قبیلے کے خلاف جنگ لڑنا چاہتے تھے آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ تینوں فوجیں ایک ساتھ روانہ ہوں گی گربل نے جلدبازی میں اگلے فوج کی کمان سنبال لی اب الفتہ درمیان میں تھا جبکہ زین خان آہر میں رہا درے کڑا کر تک یہ لوگ حفاظت سے پہنچ گئے لیکن جب درے میں داہل ہوئے تو پشتونوں نے ان پر قیامت برپا کر دی اور مغل فوج کے بہت زیادہ صفائی ہلاک ہوئے بہت بڑی تباہی کے بعد فوج میدانی علاقے تورسک پہنچی درے کڑا کر میں بری طرح مارک آنے کے بعد جب مغل فوج میدانی علاقے تورسک پہنچی تو پڑاؤ ڈالنے کے بعد تینوں جرنیل راجہ بیربل جنرل زین خان اور حکیم اب الفتہ ایک دبا پھر مشورے کے لیے اکٹے ہو گئے یہاں بھی جنرل زین خان نے کیمپ لگا کر حفاظت کے لیے ہندکیں کونے کی تجویز پیش کی اس کا کہنا تھا کہ یہاں چند روز قیام کر کے فوج کو دوبارہ منظم کرنا چاہیے اور اگر ہم چند روز قیام کر کے حفاظتی تدابیر اختیار کر لیں تو قبائلی لشکر خود ہی منتشر ہو جائے گا کیونکہ قبائلی پشتون لگ کر کے پاس نہ زیادہ دنوں کا سامان خردنوش ہوتا ہے اور نہ گولبارود زین خان کی تجویز یہاں بھی معقول تھی لیکن یہاں پر بھی راجہ بیربل اور حکیم اب الفتہ نے محالفت کی وہ جلد از جلد پہاڑی علاقوں سے نکلنا چاہتے تھے اس لیے جنرل زین خان کی تجویز رد ہوئی اس دپا بھی راجہ بیربل آگے رہا درمیان میں حکیم اب الفتہ اور جنرل زین خان سب سے پیچھے رہا جنرل زین خان کی تجویز رد کرنے کے کیا نتائج نکلے یہ آپ کو اگلے پروگرام میں تفصیل سے بتائیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس بھی کریں کیونکہ آپ کے فیڈ بیک سے ہی ہم اپنے آنے والی ویڈیوز کو بہتر بنا سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل سبسکرائب کریں بیل کا نشان بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے اگلے پروگراموں کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتے رہیں اگلے پروگرام تک کے لیے منظور علی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی